اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کو دوستہ آسی عریب الائٹریٹی میں خوش آمدی فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا فکر اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیرہ آپ کو احسے رکھیں فرنڈز آج ہمیں جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں وہیں فوس فورس فوس فورس کے حالے ہمیں بات کریں گے تو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیف ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھ دیئے گا اس کی مت کیجئے گا نئے آنے والے دوستے سے گزارش ہے جنہوں نے دیکھتے ہیں ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو سبسکرائب کرنا اور بالائکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہے اور آپ کے نالوں میں اضافہ ہوتا رہے ہیں اسے لیے شروع کرتے ہیں فرنس فاس فورس بہت زبودہ بہت افیکٹر میڈیسن ہے اگر آپ کا جگہ خراب ہو رہا ہے مطلب فیٹی لیور یعنی کہ اگر آپ کی جگہ پر چربی آ رہی ہے اگر آپ فیٹی لیور کے پیشنٹ ہے تو یہ میڈیسن آپ کے لئے بہت زبودہ سے فاس فورس استعمال کریں کوئی جلدی یعنی کہ بہت ہی جلدی آپ کو جو اس میں آرام دیکھنا بندے گا چنی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو جو لیور ہوگا تو صحیح ہونا شروع ہو جائے گا فرنس اگر آپ کے دانتوں میں کوئی تقریح ہے مطلب دانت میں آپ صبح سے اٹھتے ہیں اور روش کرتے ہیں یا آپ جو بھی مطلب روش کریں یا ہم سواک کریں یا کچھ بھی کریں یا ہاتھ سے انگلی سے عملیں تو اگر آپ کے دانتوں سے صبح خون آتا ہے تو میڈیسن آپ چند دن استعمال کر لیں انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے دور آپ کو سونانا بن ہو جائے گا آپ اس کو تین سے چاہر دن استعمال کرنا صبح اور شام میں دو ٹائم استعمال کریں انشاءاللہ پھر آپ کو جو استعمال سے تین سے چاہر دن میں سونانے کی شکایت جو بھی وہ جور ہو جائے گی فرنس اگر آپ پانی میں ہاتھ دالتے ہیں پانی میں ہاتھ دالنے سے آپ کی یعنی کہ آپ ذرا سے پانی کا استعمال کریں آپ کو ہائیڈگ ہو جائے سردر کی شکایت ہونا لگ جائے تو اس کی ایک پوراک لینے اگر آپ کو جو ایک پوراک لینے سے ہوتی ہے اکثر لوگ کو اس کی شکایت ہوتی ہے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور قرآن میں جلن ہوتی ہے آگ سی نکلتی تلوں میں سے یا ہتھیلیوں میں سے بہت زیادہ گرمی سی لگتی ہے اور بہت بیچینی کی کیفیت ہی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں چند دن انشاءاللہ اس میڈیسن کے استعمال سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت جلدی آرام دیکھنے کا ملے گا فرنس اگر آپ انزائیٹی کے پیشنٹ ہیں انزائیٹی خوف بے چینی گفراہر اگر آپ کو بہت زیادہ ہے آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا آپ بلکل مطلب ہار جاتے ہیں ہمت ہار جانے والا جو شخص ہیتا ہے اس کے لئے بہت ضرورتس میں جسے ہیں کوئی چند ملوں کو استعمال سے انشاءاللہ آپ کی ایفیفے ضرور ہو جائے گی فرنس اگر آپ کی یاد داشت مہت زیادہ کمزور ہوگی مطلب میموری جو آپ کی لو سوری لو سوری کے اگر آپ کو شکایت ہو رہی ہے تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں انشاءاللہ چند ملوں کو استعمال سے آپ کی یاد داشت ہوگی وہ اچھی ہو جائے گی ایسے بزرگ افراد جو بیٹھ ہیں اور بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں ان کے ہاں پھو میں اندھیرہ آ جاتا ہو یا ان کے چکر آ جائے تو یہ میڈیسن ان کے لئے بہت ضرور دوس اور جادی اثر رہنے والی میڈیسن ہے فرنس جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں اور نمک کی زیادتی کی ویسے اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ یہ نمک کے سائٹ افیکٹ کو دور کر دیں گی فرنس اگر آپ کی پشاب میں خون آ رہا ہو خون آنے کی کوئی لئے کوئی وجہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی گھردے میں پتری ہو جائے یا آپ کی مسانے میں ہے گھردے میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے جس کی ویسے آپ کو بلڈ آتا ہے لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کو بلڈ آ رہا ہے تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا آرام دشینا کم لے گا فرنس آپ کو کسی بھی دوہ سے اگر خانسی میں آرام نہیں آ رہا ہے آپ کہنے کے بہت ساری میڈیسن یوز کر چکے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس پیڈیسن کو استعمال کریں اگر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں اپنے قریبی ہومیپیتک ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں کسی بھی دوہ کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ رجوع کریں گے ڈاکٹر سے اس میڈیسن کا جو سو فیصد فائدہ دیکھنے کا ملے گا اگر آپ سیلف میڈیگیشن کرتے ہیں تو میری آپ کو یہ رائے ہے کیا آپ پہلے سیلف میڈیگیشن نہ کریں اگر کرتے بھی ہیں تو آپ کو کمپلیٹ نولیج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اس کا کمپلیٹ نولیج لیں پھر میڈیسن کا استعمال کریں بلکہ میرا مشورہ یہ ہے بغیر آپ جو ڈاکٹر کی رائے کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کو خدا نخص تو کوئی بیماری ہے اگر کوئی اور بیماری ہے جس میں آپ کو میڈیسن نہیں دینی جائیے آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو جو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی سے ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن پھر آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کوئی تو فائدہ دیکھنا کو نہیں ملے گا آپ کو ہندید پرسل ریزل نہیں ملے گا تو آپ کی میڈیسن کنڈیشن کو دیکھتے ہوئی ڈاکٹر جو آپ کو میڈیسن پرسکائب کرنے آپ کیلئی جاتھ اچھی ہوگی پھر آپ کو کس میڈیسن آپ کو اس میڈیسن کس پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے چلیں اس کی بات کرتے ہیں پھر اس میڈیسن کو آپ نے جو ہے فالس فولاس کو تھائیٹی پوٹنسی میں استعمال کرنا تو تھائیٹی پوٹنسی میں آپ اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں صبح اور شاہر پھانے کے بعد خانہ کے ایک گھنٹے کے بعد ایک سے دو قطریں استعمال کریں porцию انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ ان تمام hine과قارے سے مزیاد مل دائیں espe امید دے گا آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سپسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹوپک کے ساتھ دعاوں میں پھر بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ